عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیا حال چالہ امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے تو اللہ کے ببرکت نام سے آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں عید سپیشل ریسپی تو آج ہم آپ کے لئے اس عید الفطر کے لئے ایک بہت ہی سپیشل ریسپی لے کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اس عید پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو خود بھی جو ہے اس کو ٹرائی کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ سب لوگ اس عید پر اس سویڈیش کو انجوائے کریں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درکھاتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ایک بول لیں گے اس میں ہم لوگ ایک کپ کے قریب دودھ شامل کرتے ہیں تو اس میں میں سب سے پہلے جو ہے مینگو فلیور والا کسٹڈ شامل کروں گا آپ لوگ اچھی کمپنی کا یہ کسٹڈ پاورٹر لے لیں بزار سے بڑی ہیزلی مل جاتا ہے تو میں یہاں پر جو ہے چار چمچ کے قریب میں یہاں پر کسٹڈ پاورٹر کے لے لوں گا تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس طریقے سے تو یہ میں یہاں پر مینگو فلیور استعمال کر رہا ہوں تو آپ لوگ چاہیں تو کوئی سا بھی فلیور لے سکتے ہیں تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے تو اب ہم دوسری طرف جو ہے دودھ کو پوائل کر لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہس بے ذائقہ چینی تو میں نے چینی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دی ہے تو اب ہم اس کو چلا لیں گے تو اب ہم اس میں اُبلتے ہوئے دودھ میں جو ہے وہ کسٹڈ بھی شامل کر دیں گے تو دوسری طرف میں نے جو ہے فریش کریم لے لیں گے تو یہ میں نے یہاں پر تقریباً جو ہے ہمارے پاس تین سو ایمل کے قریب یہ کریم ہے اس میں ہم گھر کی تازہ فریش ملائی بھی تھوڑی سی ایڈ کریں گے تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے اس کو پھینٹ لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو دوسری طرف جو ہے ہمارا کسٹڈ جو ہے وہ بھی بن کر تیار ہو چکا ہے میں نے آپ کو سکپ کر کے یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کسٹڈ مارا تیار ہے اب ہم اس میں جو ہم نے پھینٹ کر رکھی تھی یہ فریش کریم اس کو جو ہے اس میں کسٹڈ میں ایڈ کر دیں گے تو اب ہم اس کو کسٹڈ میں اچھے طریقے سے فریش کریم کو مکس کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں یہ یک جا ہو جائے کسٹڈ اور جو ہم نے فریش کریم ایڈ کیا ہے وہ بلکل یک جا ہو جنی چاہیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے طرح پھینٹ لیا ہے اور یہ دونوں چیزیں آپس میں اچھے طرح مکس ہو گئی ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کی لک ماشاءاللہ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے ایک کب کے قریب جو کلر فل سوئیاں بوائل کی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ان کو بھی ہم اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے تو اس عید پر آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور آپ نے فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اب ہم اس میں تھوڑے سے فروٹ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس میں کٹے ہوئے کیلے شامل کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کریں گے کٹا ہوا سیب کٹے ہوئے سیب ہم تھوڑے سے لے لیں گے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو ان کا ایک بڑا زبردستہ اس میں فلیور آتا ہے فروٹ کا تو آپ لوگ یہ بھی اپنی پسند کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ اس میں جیلیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہ میں ییلو کلر کی اس میں جیلی ایڈ کروں گا تو اس کا بھی ایک بڑا زبردستہ فلیور آتا ہے اس کے بعد ہم گرین کلر کی بھی ایڈ کریں گے جیلی آپ کسی بھی کمپنی کی جیلیز لے سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے ریڈ کلر کی جیلی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریبا ہماری جو ریسپی ہے یہ بن کر تیار ہو چکی ہے لبے شیری جو ہے وہ بن تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈیش آٹ کر لیتے ہیں بال میں تو یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور ٹیکسچر بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ بن کر تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اس کے اوپر فروٹس اور جیلیز کے ساتھ اس کی گارنشنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لک بہت ہی زبردست ہماری جو ہے یہ جو ہے ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے لبے شیری کی یہ ریسپی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند دائے گی آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ہمیں فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لک دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتھی بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کے ساتھ ہیلتھی بھی یہ ریسپی ہونے والی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس عید الفتر پر آپ کے قیدید کو چار چاند لگا دے گی تو آئے کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ موسیقی